آج پرانی رہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے آج پرانی رہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے آج پرانی رہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے کوئی مجھے آواز نہ دے Dear viewers, today my contents about Dalek Kumar's voice of Talat Mahmood and Brahab voice of Muhammad Rafi آج کے کارکرمز میں ہم آپ کو سواگت کہتے ہیں اور اب ان کا یہ چینل اور اب ان کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تو ہم آج آپ کو جو ہے بہت بڑے درد بھرکیت سناتے ہیں جو Talat Mahmood کے فرسٹ سونگ جو Talat Mahmood کی آواز میں جو شمشاد نگایا تھا وہ سناتے ہیں جیسے ملتے ہی آنکھیں ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا پوچھو نا محبت کا سر آئے نہ پوچھو آئے نہ پوچھو آئے نہ پوچھو دھم بھر میں کوئی کیا دھم بھر میں کوئی کیا پروانا کسی کا پروانا کسی کا افسانا میرا بن گیا افسانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا افسانا میرا بن گیا افسانا کسی کا افسانا میرا بن گیا افسانا کسی کا تلت محمود is very painful and very trembling voice in this way practicing and learning جو اس کارم دلی کمار پہ یہ آواز اپنائی گے لیکن محمد رفی نہیں ہم آپ کو چناتے ہیں ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے دل نے جس پایا تھا آنکھوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے دل نے جس پایا تھا ہم دھوڑتے بھی ان کو جو مل کے نہیں ملتے ہم دھوڑتے بھی ان کو جو مل کے بھی نہیں ملتے روٹ جانے کیوں روٹ جائیں کیوں مہماؤں میرے دل کے کیا اپنی تمنہ تھی کیا سامنے آیا وہ دن جیسے جیسے ٹھوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے دل نے جس پایا تھا آنکھوں نے کھایا ہے یہ رہی وائی سنگز آنکھوں نے آنکھوں نے آنکھوں نے ڈالت مموت اور محمد رفی نے کام کردی سنگھی توقع کردی محمد رفی نیو ٹھوڑتے پہلے ان کے صور پایا محمد رفی کام رہے تالیب کھو مار انہوں نے 44 کے بعد 46 سیکس اور فورٹی سیونس میں ان کی جو ایک جگمہ فلم تھی اس میں کمیابی رہی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رفی نے انیس سو چوالیس میں نانٹی فورٹی فور میں ایک پنجابی گیت جو تھا فسٹ سونگ واس پنجابی اور اس میں کچھ گیت اس طرح تھا تیرے آد نہیں آنا سکا تیرے آد آس کا آد ni آد فسول فلوس ذریق ورحمہ دلیق ورحمہ رفی this was a very famous understrike indian great but you were films just like to 1947 jugnu and this was with singing with greats malka trannams luit jams and the pakistani great singers and the singing voice of mpr and Dali kumars and their singing was very famous and these films was very box office very famous and super films but these films رفی my last songs just like to دریب کمار on songs just like to these songs is رفی کوپی کیل سیگل اس میں کیل سیگل کی آواز کو انہوں نے اپنایا جس طرح اس کا song super hit رہا وہ song آپ کو آخری سناتے ہیں تو آپ اس قرآن ہمارے چینل جب سبکرائب کریں تو ہم آپ کو ہم اس کی ابھی نائک سنگر کی کلوکار کی آواز چناتے ہیں تو چلیں یہاں بدلا وفا کا یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا یہاں یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا نہیں جو وہ جو 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 and origin people have been understanding the motivational voices the effect of voices how people can learn today these voices practices محمد رفیب first song on Dalip Kumar's Tragedy Kings اسی سنگی in 1915's میں Dalip Kumar's was made to Tragedy Kings because tragedy is a very emotional this voice اس کی آواز جو ہے وہ بہت emotional اور اس میں پھر emotions میں ہمارے پاس جو ہے mounds hums اور pushing جس کو شکسپیر نبین کیا پرسنا we are going to our lectures these all please subscribe likes the songs these and permissions and one again Talat Mahmood ویس we are going to just like to ہے یہ وہی آسمان ہے یہ وہی آسمان پر ہے وہ زمین اب میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں ہی وہی آسمان ہی وہی آسمان ہو جس پر Finish France لیکن سے دواز کنٰ tongues بزند کرنیم کرنیم میووووووووووووووووووووووووووووو clock